السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم موضوع لے کر پیش ہوا ہوں میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے دینے سے پہلے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پھر اپنی رائے اور اپنی سوچ قائم کریں میرے اسلامی پیارے بھائیوں انسان کا دماغ ایک ریفلیکشن کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے سامنے جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے اور ہم ہمارا دماغ اس کا ایک رییکشن ایک رد عمل ایک ریفلیکشن ظاہر کرتا ہے اور یہ ریفلیکشن ہماری سوچ ہمارے جذبات اور ہمارے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں اگر منفی سوچ ہو یا منفی جذبات ہو تو ایسے سوچ ایسے جذبات جو ہے وہ ہمارے لیے نقصاندہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہی سوچ یہی رد عمل اگر ہماری مضبط سوچ میں تبدیل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مد ہو سکتی ہے ہماری ترقی اور ہمارے کام میں بہت آسانیہ پیدا کر سکتی ہے اور ہمارے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یتیم کھانے ہمارے مدرسے اور ہمارے مساجد کے لیے ایدو لازہ یعنی بکریت کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ امداد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے لیکن چمڑے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے یتیم کھانے اور مدارس بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو جب لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگوں نے اس کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کیا الگ الگ طریقے سے اپنے جذبات کو اپنی سوچ کو لوگوں نے ویٹس اپ کے ذریعے اور الگ الگ طریقوں سے بھیجنا اور شیئر کرنا شروع کیا اور گاؤں کا ہر ویٹس اپ گروپ لوگوں کے الگ الگ فیصلے الگ الگ جذبات سے بھر گئے تھے لیکن دوستو مجھے سچ کہیے کیا ہمارے ان جذبات سے ہمارے ان فیصلوں سے ہمارے یتیم کھانوں کی امداد کا مسئلہ حل ہوا یا چملے کی قیمت بڑی بلکل نہیں دوستو ادل حضا کے دن سے جب مجھے یہ چیز معلوم ہوئی تو میں بہت سوچ ویچار کرنے لگا کہ اب ہمارے مداریس اور ہمارے یتیم کھانے ان کی امداد کی اس طرح کی جائے میں اپنے بچوں اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس بارے میں ڈسکس کیا اور ہمارا پورا ایک فیصلہ سامنے آیا اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے ایک مکمل منصوبہ بنایا کہ یتیم کھانوں اور مداریس کی کس طریقے سے مکمل اور مستقل طور پر مدد کی جائے اور آج میں وہی مکمل منصوبہ بندی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوستو مسلسل دیڑ سال سے ہم لوگوں نے ایک مشن شروع کیا تھا کہ لوگوں کو مزیر اشیہ سے بچانا ہے آج ہم بہت ساری مزیر اشیہ استعمال کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو بچانا ہے اور اب اسی کام کو ہم نے صدقہ جاریا عطیہ عصال سواب زکاة کے طور پر لوگوں کے سامنے ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحر پیش کیا ہے وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں دوستو اس کو پہلے مکمل اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ میری اس آفیس میں آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یا نہ سپر اسٹور سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں دوستو یتیم کھانوار مدارس کی ایک ہمیشہ کی مدد کے لیے یعنی ایک مستقل مدد کے لیے ہم نے دو ایسی اشیہ کے چونہ ہے جو امیر گریب مالک مزدور چھوٹا بڑا مرد اور سہت مند مزدور یا مریض گرس کے ہر گھر ہر عمر ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے اور وہ ہے توت پیسٹ اور سابن دوستو آج ہم جو توت پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مزیر ہوتا ہے اس میں مزیر کیمکلز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے توت پیسٹ میں ہڈیوں کا چورہ ہوتا ہے جو کہ حرام اور حلال کے دائرے میں ہمارے لیے مشکوک ہے اور ہماری صبح روزانہ اسی طریقے سے گہر شرعی طور پر ہو رہی ہے تو دوستو اس کے لیے ہم نے چھونا ہے یہ دو چیز پیسٹ اور سابون وہ ہم کس طریقے سے کریں گے دوستو یہ ہے فریش مومنٹ ٹوٹ پیسٹ یہ فریش مومنٹ ٹوٹ پیسٹ جو کہ تمام مزیر کیمکل اور ہٹیوں کے بینہ بنا ہوا ہے یعنی ہمارے لیے سیف ہے اسی طریقے سے دوسرا پروڈکٹ ہے صوفوہ سابون اس سابون کی خاص بات یہ دوستو کہ اس کے اندر چربی نہیں ہے کسی بھی قسم کی چربی اور ایسیڈ نہیں ہے اب ہمیں مستقل امداد کے لیے کرنا کیا ہے دوستو ہر گھر میں پیسٹ استعمال ہوتا ہے آج تک آپ نے بہت ساب پیسٹ لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے دکان سے ہمارے پاس سے ہمارے مات جتنے بھی فریش مومن ٹوٹ پیس اور سوف سابون بکیں گے ان تمام کی انکم کا پچاس فیصد حصہ یتیم کھانے مدارس اور مساجد میں بطور عطیہ صدقہ صدقہ جاریہ عصال سواب اور زکاة کی شکل میں دیا جائے گا اور اس کی رسید جو بنائی جائے گی وہ باقاعدہ گراہ نہ سپر اسٹور کے نام سے بنائی جائے گی اور مہینے کے دوسرے بودھ کو اور جمرات کو مساجد جاوید واتس اپ گروپ پر پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں تک اس کا علم پہنچ سکے دوستو ہمارے اس مشن میں سامل ہونے کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے روز مر رہے کہ یہ دو بنیادی چیز کو بدل دیں فریش مومن تو پیس اور سوف سابون اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے ہونے والی آمد نہیں چونکہ صدقہ جاریہ میں جا رہی ہے اس لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مزیر حسیہ سے بچتے ہوئے اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ستکہ جاریہ میں بھی آپ کا شمار ہو رہا ہے اور دوستو یہی ہمارا مشن ہے یہی ہماری سوچ ہے کہ گاؤں کے ہر فرد کو ہر دکاندار کو ستکہ جاریہ آتیا اور عیسال سواب زکاة وغیرہ میں سب کو بگیر پیسہ دیئے ہوئے شامل کیا جائے لوگ اپنی یہ دونوں چیزیں خریدیں اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور اپنے گھر کی ہر صبح صدقے جاریہ سے شروع کریں دوستو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرض کا علاج صدقے سے بھی کیا کریں دوستو جب اپنا گھر میں ہر صبح صدقے سے شروع ہو ہو رہی ہے تو سوچ گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کا علاج بھی شروع ہو رہا ہے حدیث کے روشنی میں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو مجھے رشیہ سے بچ رہے ہیں آپ کی پاکیز گی بھی ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ دینا بھی نہیں پڑ رہے اور دوستو میرے یوٹیوب چینل مسود جاویس سر پر ہر پندرہ بیس دن پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جو کہ ایسے ہی مجھے رشیہ سے ہم کو پہچان کراتی ہے اور اس کا نیم البدل بتاتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام ہزرات یوٹیوب چینل مسود جاویس سر نام کا اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مجھے رشیہ ایسی مشکوک اسی آپ کو وقت پر اس کی نولیج مل سکے دوستو مالگ شہر باشعور لوگوں کا شہر ہے آپ سب جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے اس کام کے لئے دعائیں دیں مبارک بات دیں اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس نیک کام میں مجھے اور میری فیملی کو اور آپ سب کو استقامت دیں برکت دیں اور لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی ہدایت دیں آمین سم آمین عزیز ساتھیوں ساتھی ساتھ ایک وضاحت کرنا بہت ضروری ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ چند لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کام میں اپنے بزنس کو بڑھانے کے رئے کر رہا ہوں ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ بھی اس بات کو سوچ کہ اگر میرا مشان یا میرا کام صرف پیسہ کمانا ہوتا تو مارکٹ میں جو چیز بک رہی ہے میں اس کا بزنس کرتا مجھے ان اشیاء کا لوگوں کو تجربہ بتا کر لوگوں کو پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی آرام سے جو چیزیں مارکٹ میں چلن ہے اس کا بزنس کرتا بتانداز میں سوچئے آپ اور ہم مل کر ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کام پنجام دے سکتے ہیں آپ نہیں جانتے دوستو چودہ لاکھ کے اس مالگوں شہر میں اگر صرف دو لاکھ بھی ہماری آواز سے آواز ہمارے قدم سے قدم ملا کر ہمارا ساتھ دیں تو ہم ہر مائنہ چار سے پانچ لاکھ روپیہ مداریس میں یتیم کھانوں میں اور مساجد میں امداد کر سکتے ہیں تو سوچئے دوستو یہ کتنا بڑا کام ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ صرف ایک پیسٹ اور ایک سابون کھریدنا ہے جو آپ برسوں سے کھریدتے ہوئے آرہے آپ کو اپنی سوچ بدل کر اپنے برانڈ کو بدل نا ہے اور اپنے پیسٹ کی جگہ فریش مومن پیسٹ اور اپنے سابون کی جگہ سوف سابون یہ دونوں استعمال کرنا ہے باقی کام ہم پر چھوڑ دیجئے ہم جو ہیں آپ کے نام کی رسیدیں بنائیں گے آپ کے لئے واتس پر شیئر کریں گے اور جو لوگ ہمارے واتس پر جڑنا چاہیں وہ مجھے اس نمبر پر میسج ڈال دیں ہم اسے واتس گروپ میں شامل کر لیں اور تمام چیزوں کی جانکاری مزی رشیہ کی جانکاری کی معلومات دینے کے لئے دوستو میرا یوٹیوب چینل مسود جاویز سر سبسکرائب کر لیں اور میں چاہوں گا دوستو کہ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیا جائے کہ تمام مالگوں کے افراد تک پہنچ سکے آپ اپنے خاندان میں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپ میں اس کو وائرل کیجئے انشاءاللہ میں جانتا ہوں دوستو تو اکیلے شخص سے شروع ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے کاروان بنتا جاتا ہے شاید اسی وقت کے لئے شاعر نے کہا تھا میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو کاروان کو جلد سے جلد ایک بڑے کاروان کی شکل میں بننے کی مدد کریں اور ہم کو اور آپ کو ہم سب کو استقام دیں آمین سم آمین